ورنہ اللہ صاحب فرما جب تہلی زمانے میں اللہ وقم الدین میں جب رسمیں رہ جاتی تھی تو دوسرا نبی آتا تھا وہ رسم مٹاتا تھا حقیقت لاتا تھا ہمارے دن میں ہوا کہ ہم اب نبی نہیں آئے گا بلکہ نبی کے کام کے ہم وہا ہے الحمدللہ الحمدللہ جن احمدو ونستعینو ونستغبرو ونؤمنو بیہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يہدئ اللہ فلا مغضللہ ومن يدللہ فلا آدئلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريکلہ ونشہد ان شیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ سلاللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ ومارک وسلم تسلیما کسینا کسینا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة وان لا تخافوا ولا تزنوا وابشروا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم في الحياة الدنيا وفي الاخرہ ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انہی من المسلمین صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین کی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی سید اور کوئی نعمت نہیں ہے لا زوال نعمت ہے یہ لا زوال نعمت ہے باقی یہ بات ہے کہ دین لفظ دین جو ہے وہ عربی زبان کا کلمہ ہے تال یا نون دین جس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ دین کے معنی بدلہ مالک احمد دین روز جزا کا مالک بدلے کے دین کا مالک دین کے معنی بدلے کے ایک جگہ اللہ نے عمل کی بنائی ہے ایک جگہ بدلے کی بنائی ہے دنیا عمل کی جگہ ہے آخرت بدلے کی جگہ ہے کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بطور بدلہ کے ملے گا اگر کسی نے کچھ کیا نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ بدلے کی جگہ ہے جیسے بازار کہ وہ لینڈین کی جگہ ہے اگر پیسے لے کر مال لے کر جائے گا تو مال ملے گا مال لے کر نہیں گیا تو اس کو بازار سے مال نہیں ملسا اگر سے بازار بتا ہوا ہے مالوں سے لیکن اس سے کچھ نہیں ملے گا اس کے بعد مال نہیں گیا تو مال کے بدلے میں مال یہ بازار ہے کہ مال لے کر آؤ مال لے کر جاؤ بازار لگے ہوئے ہیں اور مال نہیں ہیں تو اس کا دل بہت پریشان ہوگا کہ ملکہ پیسے ہوتے مال ہوتا تو یہ چیز بھی بہت اچھی ہے یہ بھی بہت کام کی ہے تو وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر گیا حضورتا وہ پریشان ہوگا کیوں تو اگر مال نہیں کہ بازار سندہ کے آگندہ تر تحت تحید اس طرح دل پر آگندہ تر کہ بازار جتنا آباد ہوگا غریب کوئی اتنی پریشان ہوگی ایسے ہی آخرت کی بات ہے کہ آخرت بدلے کی جگہ ہے جس نے بدل کی کوئی چیز نہیں کہنے کی ہوگی تو اس کو اپنے خسارے کا اپنے نقصان کا بہت پستوہ ہوگا حسرت کافر کے لئے حسرت ہے کافر کے لئے حسرت اور پشتوہ ہے کافر کے لئے حسرت اور پشتوہ ہے اقل مال یہ سب کام کرنے کے لئے ہے اور آخرت یہ بدور بدلہ کے اور وہ اصل ہے کہ وہ فنانے ہوگی اس کو زوال نہیں آئے گا وہ ہمیشہ کے لئے ہے اور بدور بدلہ کے اس لئے رسول اللہ صاحب نے فرمایا دیکھو دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لئے پیدا کر دیا تمہارے لئے پیدا کیا اور کسی کے لئے نے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا دنیا تمہارے لئے تم آخرت کے لئے یہ صحیح ترتیب ہے دنیا تمہارے لئے تم آخرت کے لئے یہ صحیح ترتیب ہے زندگی گجارنے کی اسی ترتیب پر زندگی گجارنے کی کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے اپنی دنیا سے آخرت بناو یہ دعوت ہے اللہ اپنی دنیا سے آخرت بناو جو جو طاقتیں دی ہیں جو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ آخرت بنانے کے لئے دی ہیں اور دنیا کو بطور حاجت کے بنایا ہے بطور مقصد کے نہیں بنایا بطور حاجت کے بنایا ہے کہ دنیا تمہاری حاجت کی جگہ ہے اس میں اپنے حاجت بھی پوری کرو اور آخرت اس دنیا سے بنا دو حاجت کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سب آخرت کے لئے ہے حاجت کے لئے ہے دنیا اور باقی جو سب کچھ ہے وہ آخرت کے لئے ہے یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے ساری صلاحیتیں اس پر استعمال کی جائے یہ دعوت ہے اللہ رسول کی کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناو تو دنیا کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ وہ آخرت کے کام کی چیز ہے جیسے مال ضرورت راحت کی چیز ہے کہ مال سے راحت بھی ملتی ہے مال سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے تو مال سب کو اچھا لگتا ہے کیوں کہ اس سے ضرورت بھی پوری آئے گی راحت بھی ہو جائیں گی ایسے دنیا وہ دنیا اچھی ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے وہ دنیا سب سے اچھی اس پر لانت نہیں ہے ایک وہ دنیا ہے جس پر لانت ہے وہ وہ دنیا ہے جو آخرت سے اور اللہ سے گافل کرے جو بھی سیل اللہ سے گافل کرے وہ دنیا حجودی مددگار بنے کہ ہاں کہ وہ حصل ہے محصور دعاوں میں یہ دعا ہم کو شکھائی اللہمہ اعینی علا دینی بالدنیا وعلا آخرتی بالتقوی کہ اللہ میری آنت کر میرے دین کے کام میں میری مدد کر دنیا دے کر جیسے زمین کی مدد ہوتی ہے خات دے کر تو خات ہے لیکن زمین کو مدد ملتی ہے زمین کو قوت ملتی ہے ہاں ایسے ہی کہ دنیا دے مجھے حضرت تاکہ میرے دین میں قوت ملے کیوں کہ دنیا کا سامان ہوگا تو دین کا آدمی کام کرے گا دین کا کام کرے گا کیوں کچھ بار دنیا آئی ہے دنیا نہیں ہوگی تو وہ پھر موتاج ہوگا اس کی درودے پوری نہیں ہوگی اور دنیا آئی ہے تو وہ حق نہ کرے گا اللہ کا بھی اپنا بھی دوستوں کا بھی اس لئے ایانت مگی ہے یہ ایانت اور مدد کرنے کے لئے جیسے خات پانی زمین کے ایانت کے لئے یہ یہ اس کا طریقہ ہے کہ اینی علا دینی بھی دنیا میری ایانت کر میرے دین میں میری مدد کر میرا ہاتھ بٹا کسی سے کہ دنیا دے کر کے اللہ مجھے دنیا دے کہ دین میں پھر میں میں اپنے دین کا کام کروں وصل مقصود ہے اس لئے دنیا کے سارے دنیا ساری کے ساری اسباب اور وسائل کا نام دے ان میں سے کوئی شئی بھی مقاسد میں سے نہیں ہے نہ حکومت مقصد ہے نہ تیجارت مقصد ہے نہ ذرات مقصد ہے کوئی شئی مقصد نہیں ہے یہ سب وسائل ہیں اصل کام کے لئے وہ اصل ہے آخرت تندرشتی بھی کہ تندرشتی آخرت کے لئے ہے حدیث شریف میں ہے کہ اپنی تندرشتے کو گھنی مت سمجھو بیماری سے پہلے کہ بیمار ہو گیا کہ اب کچھ نہیں کرے سکے گا لاچار ہو گیا اپنی ضرورتوں میں دوسروں کا مہتاج ہے کیوں کہ بیمار ہو گیا کہ اپنی تندرشتے کو گھنی مت سمجھو کہ بیماری سے پہلے اپنی مال لاری کو گھنی مت سمجھو گریبی سے پہلے اپنی فرشت کو گھنی مت سمجھو کسی کام میں اُلج جانے شکریہ یہ ہدایتیں دیں کیوں کہ اُلج گیا بیمار ہو گیا کسی بات مفنس گیا اب کہیں کبھی نہیں رائے گا کیوں اصل آخرت بنانا تھا اس لئے میرے بھائیوں دنیا جو ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہ قاعدہ ہے یہی قاعدہ ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا جو اس کے خلاف کرے گا تو وہ دھوکے میں پڑے گا یہ جگہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے مطابل غرور یہ اس کا سارا سامان دھوکے کا ہے یہ دھوکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل آخرت قبول جائے گا دنیا کی محبت میں اور پھر دنیا باپی نہیں رہے گی تو اس کو دھوکہ ہو گیا کہ جو اصل جیتی وہ چھوٹ گئی اور جو رہ گئی وہ کام کی نہیں آئی تو اس کو دھوکہ ہو گیا دھوکے کا اصل پستاوا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھایا تو آدمی جب دھوکہ کھاتا ہے وہ دھوکہ کھلتا ہے تو اس کو پستاوا ہوتا ہے جب تک دھوکہ کھلتا نہیں ہے پستاوا نہیں ہوتا وہ دھوکے میں رہتا ہے دھوکے میں رہتا ہے لیکن جب کھلے میں نے تو یہ پھر دیا تو اس کو پستاوہ ہوتا ہے کہ اب وہ استطاعت اور طاقت باقی نہیں رہی تو اس لئے پستاوہ رہ گیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر آدمی مرنے کے بعد پستاوے گا لوگوں نے پوشا کہ رسول اللہ ہر آدمی کیوں پستاوے گا اس میں حدشے بھی ہوں گے اچھے بھی ہوں گے جن کی گھر گزاریاں جن کی زندگیاں اچھی ہوگی وہ کیوں پستاویں گے کونے گا پستاوہ یہ تو معقول بات ہے تو فرمایا کہ وہ اس لئے پستاویں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت نفع ملتا تھا ہزاروں کرونوں کے برابر یہاں نفع ملتا تھا ہم نے کیوں نہیں کیا اس کو اس کا پستاوہ ہوگا نظرنے والے کو تو ہے پستاوہ اور جن نے کیا اس نے کہا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا اس نے وہ بھی پستا رہے گا کیوں کہ حقیقت کھڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حافرت بنانے کا ذریعہ بنایا ہے اور یہاں ہم پر ذمہ داریاں آئیے ہیں اور قائدہ یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے کہ پھر کوئی مدد نہیں ہے اللہ کی مدد نہیں ہے یوں اللہ تعالیٰ کھانا پینا دے گئیں گے وہ مدد نہیں کہلاتی ہے وہ تو تربیت کہلاتی ہے وہ تو جانور کو بھی ملتا ہے دشمن کو بھی ملتا ہے کھانا پینا اس کی روجی وہ مدد نہیں کہلاتی ہے وہ تو تربیت اور پھلنے کا سامان ہے وہ موت تک ہے لیکن جس کو مدد کہتے ہیں وہ الگ ہے کہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے پچھے ہی ملے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا وہ ذمہ داریوں کو بتانے کے لئے آئے امبیاء اکرام جو پہلے گجرے ہیں عام طور پر یہ امبیاء اکرام اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے اسباب والوں کے پاس جن کی دنیاوی اسباب میں وہ ترقی پر ہیں ان کی پاس بھیجا گیا رسولی کرنے کے لئے کہ تمہاری زندگی کے اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے یہ تو اس کے بنانے کے لئے بھی ہے تو عام طور پر انبیاء اکرام علیہ السلام ترقی وانوں کے پاس اسباب وانوں کے پاس بھیجا گئے یہ بتانے کے لئے کہ تمہاری اصلی کامیابی تمہاری موجودہ صورت میں نہیں ہے بلکہ جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں یہ ہے اس میں تمہاری کامیابی اس لئے تکراؤ ہوتا تھا نبیوں کے ساتھ وہ تکراتے تھے نبیوں کے ساتھ اپنے اسباب کی وجہ سے مثلاً نوح علیہ السلام کے قوم بڑی بھاری تعداد میں تھی خوشحال بھی تھی اب نوح علیہ السلام کی دعوت سے وہ تکراتے نوح علیہ السلام کو دعوت دے دے کہ تم اپنے باب دادوں والی باتیں چھوڑو میں جو باتیں کہوں وہ اس پر آؤ تو وہ نہیں مانتے تھے قبول نہیں کرتے تھے اور جو لوگ قبول کرتے تھے وہ بہت تھوڑے اور گریب گریب ان کی معقل میں کوئی گنتی نہیں ہے تو وہ اس کو دیکھتے تھے کہ تمہاری بات میں کیا رکھا ہے تمہاری بات میں کوئی وزن ہوتا کوئی کشش ہوتی تو تمہاری شاہر ہوتے تمہاری شاہر تو یہ لوگ ہیں خنومِ اللہ قبض یا ہم تیری بات کریمہ اللہ میں ہوتے کم کم کی حیثیت کے لوگ تیرے ساتھ میں کچھ نہیں جائے تو انہوں نے اپنی حیثیت کو دیکھا وہ دعوت کو اور دین کو نہیں دیکھا یہی تقرار ہوتا ہے دین آتا ہے دین گرابت آتی ہے تو اس کے نظر اپنی حیثیت پر جاتی ہے اپنی حالت پر جاتی ہے اور یہ بات چھک نہیں ہے اس لئے جو حیثیت جو حالت اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں وہ تو امتحان کے لئے ہوتی ہے دیکھنے کے لئے ہوتی ہے کہ کون اس حیثیت میں اس حالت میں اللہ کی تبیداری کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے اس لئے للہ تعالیٰ دنیا کی حیثیتیں دیتے ہیں دنیا کی زینتیں دیتے ہیں اور دنیا کا کر و فر بھی دیتے ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے کون مان کر کے سلتا ہے کون حقیقت کو سمجھتا ہے اور کون آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں دھوکہ پتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں ہم نے زینت رکھ دی ہے جو طبیعت کو اور نفس کو کھینچتی ہے ہر چیز کی زینت الگ ہے کھیتی کی زینت الگ ہے کھیتی کی زینت الگ ہے کپڑی کی زینت الگ ہے کھانے کی زینت الگ ہے ہر چیز کی زینت الگ ہے آسمان کی زینت الگ ہے یہ آسمان کو ہم نے ستاروں سے زینت دی تو ہر چیز کی زینت الگ ہے تو تبیت ان زینت کی طرف چلتی ہے یہ سمجھا کے لئے بتایا کہ یہ سب چیزیں زینت ہے اور آگے ایک قائدے کی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی زینت مطلوب نہیں ہوتی اس کی منفاق اور نفع مطلوب ہوتا ہے مثلا جوتا بہت اچھا ہے تو جوتے کی زینت مطلوب نہیں ہے پاؤں کی حفاظت مطلوب ہے جوتے سے کیا مطلوب ہے کہ پاؤں کی حفاظت ہو جائے گا نجاست سے کانٹے سے کنکر سے کوئی تکلیف دیاں لیتی سے پاؤں کی حفاظت ہو جائے گا یہ جوتے کا مقصد ہوتا ہے جوتے پہننے کا کہ پاؤں نہ پاک نہ ہو جائے اگر وہ نمازیات میں ہے تو اس کے لئے جوتا پاں نہ پاک نہ ہو جائے تو جوتے کی زینت مقصود نہیں ہوتی جوتے کی منفعات اور نفع مقصود ہوتا ہے ہاں زینت کہ زینت آجمائش کے لئے دی ہے انتہان کے لئے کون زینت کی طرف جاتا ہے کون حقیقت کی طرف جاتا ہے تو زینت کسی بھی چیز کی مطلب نہیں ہوتی وہ دیکھنے کے لئے ہوتی ہے عورت کے زینت بھی دیکھنے کے لئے ہوتی ہے کیونکہ عورت سے مقصود اصل اولاد ہوتی ہے اولاد خاندان پڑھے یہ مقصد ہے عورت سے نکاسے اس لئے اگر خوبصورتی ہے عورت میں اور اولاد نہیں ہے تو وہ خود بھی پریشان ہے اس کا شوہر بھی پریشان ہے کہ ہماری گھت کھالی ہے ہمارے اولاد نہیں ہے دعا کرو تو اس لئے قائدہ یہ بتایا کہ یہ زینت ہے اور زینت کسی بھی چیز کی مقصد نہیں ہوتی وہ تو دیکھنے کے لئے اور امتحان کے لئے ہوتی ہے شو شو کو کوئی اتھو نہیں کھریتے ہیں بلکہ شو کی وجلی چینیں کھریتے ہیں بلکہ شو روم شو روم تو شو روم کوئی اکرام کے لئے نہیں ہوتا بلکہ شو جو ہے وہ تو قرید و فروق کو بڑھانے کے لئے ہوتا ہے تو اللہ نے کہا یہ دنیا کی زینت ہے زینت کسی بھی چیز کی مقصد نہیں ہوتی اس لئے جو لوگ اس کی زینت میں پھنچیں گے کہ وہ دھوکہ کھائیں گے رانے پاک میں ہے کہ قارون مالدار تھا اور جب اس کے سواری نکلتی تھی زینت کے ساتھ کر روپر کے ساتھ تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو لوگ نادان ہوتے تھے حقیقت نہیں سان جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ قارون کتنا نصیب دار ہے کتنا نصیب دار ہے کتنا ہوتا کہ ہم بھی ایسے ہوتے یہ وہ جو کہتے تھے جو حقیقت سے بے خبرتی اور زینت کو دیکھتے تھے فخرج حقیقت نے تھی کہ وہ اپنی زینت میں پھنے تو جو حقیقت نہیں جانتے ہو یا لئی تلنہا ہم اسلام آوتی قارون ہمارے پاس بے ایسا کر روپر ہوتا جیسے ان کے پاس ہے انہو لجو حضی نجیم یہ تو بلان رسیب دار ہے اور اس زمانے کے جو لوگ حق شناستے وہ کہتے تھے یا رہے اللہ تمہارا بھلا کرے یہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالی بندے کو جو اپنے عمل کا بدلہ دے گا وہ اصل ہے یہ تو زینت ہے کہ زینت تو دیکھنے دکھانے کے لئے ہے لیکن وہ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حقیقت کو پہچانتے تھے وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کسی میں پڑے ہو اس کی زینت کو دیکھتا کیوں نہ رہے جب اس زینت کا انجام ہوا کہ قارون اپنی زینت میں اپنے مال میں باقی بن گیا کیا بن گیا کہ باقی بن گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اسباب بھی دے گا اور اسباب کے بعد احکام بھی دے گا یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ انسانوں کو اسباب بھی دے گا اور اسباب کے ساتھ احکام بھی دے گا کہ اپنے اسباب سے اپنے احکام کی پورا کرنے میں مدد لو تو اس کو مال دیا اور مال کے احکام دیئے آج بھی یہی بات ہے کہ آج بھی رضا اللہ اپنے بندوں کو اسباب دیتے ہیں اور اسباب کے ساتھ احکام دیتے ہیں وہی شہی طریقہ ہے کہ اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ چلو نیک احکام سے کٹو گے تو پھر یہ اسباب وابال بنے گی یہ اسباب وابال بنے گی مار بھی وابال بنے گی آولاب بھی وابال بنے گی تندرسی بھی وابال بنے گی کیوں کئی سے پھو احکام پورے نہیں ہوئے یہ افسر ہے اللہ تعالیٰ کا تبلیغ کا یہی مسئل ہے کہ اللہ کی بات پہنچے گی ہر سبب والے کے پاس اس لائن کے حکم کے ساتھ حاکم ہے تو اس کو تبلیغ ہوگی حکومت کے حکموں کے ساتھ تاجر ہے اس کو تبلیغ ہوگی تجارت کی حکموں کے ساتھ ایسے ہر سبب والے کو تبلیغ ہوگی اس لائن کے حکموں کے ساتھ پہلے انبیاء اکرام اسی طرح آئے ہیں پہلے انبیاء اکرام اسی طرح آئے ہیں جس لائن کے ان کے پاس دنیا تھی اس لائن کے ان کو حکم دیئے تاکہ وہ اپنے دنیا میں حکموں کے زجی سے کامیاب ہو جائے اگر وہ حکم توڑیں گے تو پھر وہ گھاٹے میں اتر جائیں تو قارون کو مال دیا تھا تو اس کو حکم بھی دیئے اللہ نے قارون کے بات کو اور قارون کے قصے کو اس عمد پر ہتارا ہے اپنے کتاب میں تاکہ یہ سمجھ میں آ رہے کہ یہ مسئلہ صرف قارون سے متعلق نہیں تھا بلکہ ہر مالدار سے یہ مسئلہ متعلق ہے جس کے ساتھ بھی مال ہے جس کے قبضے میں بھی مال ہے اس کے لئے یہی حکم ہے جو قارون کو دیا گیا تھا حکم نہیں بدلتے ہاں استعمال کے طریقے بدلتے ہیں استعمال کے طریقے بدلتے ہیں حمل کے طریقے بدلتے ہیں طریقہ لگ تو اس کو یہ حکم دیا تھا تو اس کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے وہ اپنی زینت میں دیکھتا تھا اور اس کو اپنے کمال پر اپنے مال پر یہ گرور تھا یہ تو میرا مال ہے میں نے کمایا ہے میں نے اب اس کو بشایا ہے اس میں کسی کا کیا حق ہے انکار کر دیا اس میں کسی کا حق نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تھی کہ مال کا دین بنا مال کا دین بنا کیونکہ ہر حالت کا دین بنانا ضروری ہے تندرستے ہے تو تندرستے کا دین بناو بیماری ہے تو بیماری کا دین بناو شفر میں ہے تو سفر کا دین بناو ہر لائن کا دین ہوتا ہے یعنی اس میں عمل کرنے کی طریقے ہوتے ہیں اسی کی تبلیغ ہوتی ہے کہ مال ہے تو مال کا دین بناو مال کا دین اختیار کرو تاکہ یہ مال اس میں برکت بھی ہو جا رہے اس میں بدلہ بھی ہو جا رہے اور اس کی وبال سے حفاظت بھی ہو جا رہا تو وہ بات اس کو سمجھائی گئی کہ تو اپنے مال سے اپنے آخرت بنا لے اس کو اپنے مال اور اس کی زینت پر کر رہا تھا اس نے اس کے بات نہیں مانی اور کہ یہ تو میرا اپنا مال ہے اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے یہ بڑی بھلا ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کو اپنا حق سمجھ جائے یہ دین نہیں ہے کہ اپنی صلاحیت کو اپنا حق سمجھے بلکہ اپنی صلاحیت کو امانت سمجھے چاہے جانی صلاحیت ہو مالی صلاحیت ہو کسی بھی لائم کی صلاحیت ہو وہ صلاحیت اس کا حق نہیں ہے حق کس کا ہے کہ حق تو صرف اللہ کا ہے اسی کا ہے اللہ ہی مالک ہے باقی سب مملوک ہے اللہ ہی خالق ہے باقی سب مخلوق ہے تو جتنی بھی صلاحیت انسانوں کے پاس ہے وہ انسانوں کا اپنا حق نہیں ہے بلکہ وہ ان کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں بطور امانت کی دیا ہے بطور نعمت کی دیا ہے نعمت کی حقر دیا تاکہ فائدہ اٹھاؤ امانت کی حقر دیا تاکہ حق عدا کرو ہر نعمت کے یہ دونوں رخ ہوتے ہیں کہ یہ نعمت بھی ہے یہ امانت بھی ہے یہ نعمت بھی ہے یہ امانت بھی ہے دین اس لئے سمجھنا ہے میرے دوستوں اگر دین سمجھے گا تو دھوکہ نہیں کھائے گا کہ بھئی یہ میرے پاس نعمت بھی ہے یہ میرے پاس امانت بھی ہے نعمت کا پہلو یہ ہے کہ اسے فائدہ اٹھاؤ کھاؤ پیو اپنی ضرورت پوری کرو اور امانت ہے کہ امانت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسے حق ادا کرو اسے حق ادا کرو کہ اس کا کیا حق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو شکایت ہے کہ ہم تو نعمتیں دیتے ہیں اور یہ شکر نہیں کرتے یہ شکر نہیں کرتے یعنی حق ادا نہیں کرتے کہ ہم اسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہاں پدا نہیں کرتے یہ ناشکری شیطان آجمی کو ناشکری کی طلب لے جاتا ہے جب ناشکری ہوگی تو اللہ کہاں پدا نہیں ہوگا تو اس نے اس کو یہ دعوت دیتا لیکن لوگ اس کی دینت سمت کر کے اس کو گدو کا کار ہے تو اس زمانے کے نیک بندوں نے اور دینداروں نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے آخرت میں جو ملے گا وہ اصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ایسا چلنے دیتے ہیں کوئی غلط رویش ہو تو غلط رویش کر بھی فوراں پکڑ نہیں ہوتی بلکہ اس کو شدرنے کا موقع دیتے ہیں اس کو دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بات کی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو دعوت آتی ہے اس کو دعوت کھونتی ہے پھر اگر وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اپنا راستہ بدلتا ہے یہ میں غلط کر رہا ہوں اپنے راستے کو چھوڑ دیا حق راستے پا آ گیا کہ یہ اس نے ہدایت بھائی اور بعض ہوتے ہیں کہ ان کو اس نعمت سے محبت ہو جاتی ہے اس کو فتنہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت فتنہ ہے فتنہ کے معنی ہے لڑائی کے نہیں ہے فتنہ کے معنی ہے آزمائش کے یہ آزمائش میں آ گیا اب دیکھو کیا کرتا ہے صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے یا اللہ کو راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے دین بگاتا ہے دین بناتا ہے اس کو فتنہ کے فتنہ ہے کہ ماں الاؤلاث فتنہ کہ اس میں ڈال کر آدمی کی پر آدمی کا امتحان ہوگا کہ وہ کس رکھ پر جاتا ہے اس لئے جب اسماء پیدا ہو جاتے ہیں تو احکام کی دعوت آتی ہے تاکہ وہ اس کے فتنے سے بچے ہیں اور کام کتا بن جاوے اس لئے اس کو دعوت نہیں تھی مگر اس نے اپنی دعوت کو رد کر دیا اس بنیاد پر کہ ہمارا ہے حالانکہ آدمی کا کسی بھی نعمت پر حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی آتا ہے اللہ کی آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ تمہاری ہے وہ تو اللہ کیلئے ہو جائے جب تک چاہیں گے رکھیں گے جب چاہیں گے سن لیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے زوال سے قناہ مانتے تھے کہ اللہ نعمت پر زوال نہ ہوئے یہ تو پریشان ہو جائے گا اندروسی تھی نعمت پر زوال ہے بیمار ہو گیا مالدار تھا غریب ہو گیا محبتی دشوانی ہو گئی نعمت پر زوال آتا ہے تو خدو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہم کو تعلیم لی کہ نعمتوں کی زوال سے پناہ مانگو کہ اللہ نعمت پر زوال نہ ہوئے بلکہ نعمت کا حق عدا کرنے کی توپک ہو جائے یہ تعلیم لیے یہ تعلیم لیے دعاوں میں بھی آپ کی تعلیم ہے دعوت میں بھی آپ کی تعلیم ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہے اپنی دعاوں میں بھی نبی ہے دعوت نے اسی بتایا کہ کیا کرنا ہے وہ دعا محبتی sound کیونکہ ادمے کر کے مانگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا مجھے دے رو مجدور کام کر کے مانگتا ہے نہیں مانگتا عمل کرنے والا عمل کے بعد اپنا نتیجہ مانگتا ہے تو مانگنا بھی سکا ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے کہ نعمت ملی ہے تو نعمت میں کیا پڑھو گے کہاں کہ نعمت جب ملی ہے تو نعمت کی محبت نہیں مانگنی ہے اللہم بل گیا مانگنائی تو فرمایا اللہم وما رضبتن مما روحیبو فجر رو قوتن لی فیما تحبو کہ اللہ جو نعمت مجھے دے رکھی ہے آپ نے الحمدللہ اب آگے میں یہ مانگتا ہوں کہ یہ نعمت جو ہے وہ تیری تابداری میں میری مدد کرے جیسے دواء تندرسی میں مدد دیتی ہے بیماری زائل ہوتی ہے وہ تندرسی آتی ہے قوت پہنچاتی ہے ایسے جو نعمت مجھے ملے اس کے بارے میں میری درخواست یہ ہے کہ تیری تابداری میں تیری اطاعت میں یہ نعمت مجھے مدد کرے میری قوت پہا رہے وما رضبتن مما رضبتن مما روحیبو فجر رو قوتن لی فیما تحبو کہ جو نعمت مجھے پسندی رہا تھی اور آپ نے مجھے دی ہے تو اگلی حاجت میری یہ ہے کہ اب یہ نعمت ایسی جگہ میں استعمال ہو جو تیرے پسندیدہ طریقے ہیں اس میں یہ میری مدد کرے یہ نعمت سے میں تیرے پسندیدہ طریقوں پر شروع ہوں جو احکام تجھے پسندیدہ میں وہ کروں اس اچھے کام میں یہ نعمت مددگار بنے یہ نہیں کہ وہ اچھے کام میں رکاوٹ بنے پر نہ وہ رکاوٹ بھی بنتی ہے رکاوٹ بھی بنتی ہے کہ رکاوٹ دو وجہ سے بنتی ہے ایک تو رکاوٹ اس وجہ سے بنتی ہے کہ اس نعمت کے محبت آ گئی اب محبت سے مغلوب ہو گیا محبت سے مغلوب ہو گیا تو ہم نعمت کو اپنے پاس سے ہٹنے نہیں لیتا روک کے بیٹھتا ہے کہ ہماری ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے کہ انسان کی خسرت یہ ہے کہ اس کو اچھے باتشاہی ملتی ہے تو اس کو روک کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارا ہے اب کسی کو دیتا نہیں اسے ہف ادا کرتا نہیں یہ ہم میں جاتے ہیں انسان کا اور اگر اس کو کوئی ناغوار بات پہنچے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے میں کیا ہوں پریشان یہ بات نہیں ہے یہ بات غلط ہے بلکہ نعمت ملی ہے تو نعمت میں حق دیکھنا ہے کہ نعمت کا کیا حق ہے اس نعمت سے کیا حق ادا ہوگا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو مطلع پانے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سارے اشباب دیئے ہیں کہ اس سے ہم حقوق ادا کرو یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اور اس کی اس کی محبت میں حق ہی بھول جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے دوسروں کا کیا حق ہے کہ اس کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ جتنی چیزیں یہ ہیں یہ حقوق کی ادایگی کے لئے دیئے تو حقوق کو جاننے کے لئے دین سکھنا ضروری ہے جو دین نہیں سکھے گا اس کو حقوق کی خبر نہیں ہوگی اس کو اپنے حاجت راہت کی خبر ہوگی بس یہ میری حاجت ہے یہ میری راہت ہے یہ میری حاجت ہے یہ میری راہت ہے تاکہ آرام سے دن تک ہی گتہ دارے اور آخرت بھول جائے نعمت کا یہ تقاضی نہیں ہے بلکہ نعمت کا تقاضی یہ ہے کہ نعمت کے جریعے سے حق ادا کرو اس لئے نعمت والوں کی طرف احکام آتے ہیں آنکھیں دیئے ہیں تو اللہ نے آنکھوں کے احکام دیئے ہیں کہ آنکھ سے یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کان دیئے ہیں تو کانوں کے احکام دیئے ہیں زبان دیئے ہیں زبان کے احکام دیئے ہیں اس طرح بطن کے آزا اور اس کے احکام مال اور مال کے احکام اسباب اسباب کے احکام یہی کامیابی کی زندگی ہے تبلیغ احکام کی ہوتی ہے دعوت احکام کی ہوتی ہے باقی اسباب ہر ایک کو اس کی قسمت کے مطابق اللہ تعالیٰ دیلے گئے کسو باقم بنایا کسو تازیر بنایا کسو مدور بنایا کسو زمیندار بنایا کسو غریب بنایا کسو مال دار انہوں قسم نامی نہوں معیشت ہم نے تقسیم کیا ہے سب ملدان نہیں ہے سب غریب نہیں ہے سب زمیندار نہیں ہے مختلف معیشت ان کے علاقے nay روزی پہنچانے کے لئے اللہ نے یہ طریق اختیار کر کہ ان کے معیشت کو الگ الگ کر دیا تاکہ ایک دوسرے سے دروت پوری ہو اور ان کے روزی کا بندو اچھو تو یہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے روزی ہر ایک کے لئے اور روزی کے اسباب بھی تقسیم ہو گئے ہیں گزارے کے لئے دنیا کی زندگی کے لئے اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکام آتے ہیں کہ جو جو اسباب ملیں گے اس کے حکام آئیں گے جب اسباب میں حکام پورے کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا اسباب میں حکام نہیں پورے کرے گا تو وہ دھوکہ کھائے گا کہ اسباب چھوٹ گئے اسباب چھوٹ گئے یا یہ خود مر گیا اور زندگی کی ذمہ گاری پوری نہیں ہوئی تو آخرت برباد ہوئی اس لئے امتحان کی جگہ ہے دنیا کو امتحان کی جگہ بتایا کہ اپنے امتحان میں سمجھو اور امتحان میں کامیاب ہونے کے کوشش کرو کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے کیا طریقہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی کا یقین کرے کہ اصل کامیابی تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے امان، یقین، خوف یہ اس لئے دیا ہے تاکہ آدمی اصل اس کو سمجھے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے اگر اللہ راضی ہے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ ناراض ہے تو سارے حالات بھی کر جائیں حدیث شریف میں ہے کہ من اسلح ما بینہو و بین اللہ اسلح اللہ ما بینہو و بین خلقی کہ جو دو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا تمام چیزوں کی سابیاں اللہ کے حد میں ہیں جب چاہیں گے کھولیں گے جب چاہیں گے بند کر دیں گے وَإِمِّن شَيِّنِ اللَّا اِن دَنَا قَضَائِنُو ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں اللہ کہتے ہیں جب چاہیں گے ان خزانوں کو کھولیں گے جب چاہیں گے ان کو بند کر دیں گے ہر چیز کے خزانے ہیں بیماری ہو تندیز ہفتے ہو غریبی مازداری محبت عداوت یہ جتنے حالات ہیں اور جتنی چیزیں ہیں کہ ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اس کی سابیاں تو اس کی سابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں جب چاہیں گے کھولیں گے سب چاہیں بند کریں گے یہ اللہ کے قدرت کی بات کہی ہے کہ ہماری قدرت کے نیچے ساری چیزیں ہیں اس لئے بندوں کو دعوت دیئے ہیں کہ وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کریں اللہ سے ہمارا تعلق بن لگی کا ہے عبادت کا ہے رشتہ داری نہیں ہے کوئی بھی کسی سے کوئی رشتہ نہیں اللہ سے نہیں ہے اللہ اپنے ذات میں اکیل آئے اللہ تو اکیل آئے اس کی کوئی رشتہ نہیں کوئی خاندہ نہیں کوئی ہمشری نہیں وہ اپنا قلعہ یا اپنے شانبان کے ساتھ ہاں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بندگی کا ہے عبادت کا ہے وہ اصلی تعلق ہے کہ ہم نے بندوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے زندگی کا اصلی موجود اور زندگی کا اصلی مقصد کہ زندگی عبادت پر آ جاؤے عبادت ایک رکنا عدا کرنے کا نام نہیں ہے کہ نماز پر لی تو عبادت کا حق ادا ہو گیا کہ نماز بے شک عبادت ہے لیکن وہ عبادت کا ایک جوز ہے عبادت کا ایک رکنا ہے باقی اور عبادت کی چیزیں اور ہیں تو عبادت یہ تو زندگی کا مقصد ہے اور جتنے اسباب اور وسائل دیے گیا ہیں وہ عبادت میں مدد کے لئے دیے گیا ہیں عبادت میں رکنے کے لئے گافل کرنے کے لئے نہیں دیئے یہ نہیں حکم ہے کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ سے گافل نہ کریں اس میں ہوشیار رہو اللہ سے تمہیں یہ چیزیں گافل نہ کریں اگر ان چیزوں نے گافل کر دیا تو اس نے بڑا نقصان اٹھایا ہے وہ یہ نقصان میں پھنچ گیا ہے یہ ملتے ہیں وہ کہ یہ تمہنے کرے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی مل جائے یا میری زندگی کچھ بڑ جائے تو میں پھر اپنی زندگی شہی کروں لیکن اللہ اسے کریں گے یہ ادایت یہ تمہیں کافل لگ پچھلے دعوت بھی آتی ہے تعلیم بھی آتی ہے پیغام بھی آتے ہیں یہاں تاکہ زندگی کرو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف ہو جائے جب زندگی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کی طرف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں حکموں کی برکتیں نازل کریں گے پہلے برکتیں آتی ہیں پھر بدلہ آتا ہے اللہ ایمان والے کو بدلہ بھی برکت بھی دیتے ہیں بدلہ بھی دیتے ہیں نماز کی برکت بھی ہے نماز کا بدلہ بھی ہے زکاة کی برکت بھی ہے زکاة کا بدلہ بھی ہے ایسے ہر عبادت عبادت کہ اس کی برکت بھی ہے اس کا بدلہ بھی ہے برکت مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے انبیاء کرام اللہ سے برکتیں مانگ دے اللہم بارک لنا فیما آتیتنا ولا تحرمنا برکتما آتیتنا کہ اللہ جو جیہا ہے اس کی برکت دے جو ملا ہے وہ اس کی برکت سے محروم نے فرما دونوں بات ہے برکت آگئی یہ برکت جو ہے وہ تو ایک ایمان کا اثر ہے ایمان پر برکت آتی ہے کفر پر برکت نہیں آتی ہے نافرمانی پر برکت نہیں آتی ہے برکت ایمان پر آتی ہے برکت کے دو سبب ہیں برکت کے دو سبب ہیں یہ دو سبب ہوئے تو آسنانس کی برکتیں بھی ملے گی اور زمین کے برکتیں بھی ملے گی وہ دو سبب کیا ہیں وَلَوَا نَهْلَا الْقُرَاحَمَنُ وَتَّقَعُ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِمْيَا السَّمَائِ وَلَمْ یہ بہت شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی زندگی اللہ کے یقین کے ساتھ اللہ کے تقوی کے ساتھ گزارے اللہ کا یقین اللہ کا تقوی اللہ کا یقین اللہ کا تقوی یہ دو طاقتیں ہیں جیسے بیجلی کے دو طاقتیں ہیں ایک دور پینکتی ہے ایک کھینکتی ہے بیجلی کے یہ طاقت ایک دور پینکتی ہے ایک کھینکتی ہے ایسے ہی یہ دو طاقتیں ہیں زندگی صحیح بنانے کے لئے ایک ایمان یقین اور ایک اللہ کا تقوی اور جانے اللہ کا تقوی اللہ کا تقوی اگر یہ دو صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوگی اور زمین بھی برکتیں نکالے گی برکت یہ کجیب تھی ہے جو اللہ تعالیٰ اسواب میں ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں برکت کا ہی اثر ہوتا ہے یہ برکت ہو گئی یعنی مسائل آسان ہو گئی مشکلات ختم ہو گئی کام بند گیا کیا ہو گیا برکت ہو گئی تھوڑا کھانا سب کے لئے کبھی ہو گیا تھوڑی تعداد ہوتے ہوئے مدل آ گئی کیا ہو گیا کہ برکت ہو گئی برکت ہو گئی تو برکت ضرور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن برکت کی اسباب اللہ تعالیٰ کا یقین اس کے حکموں کا اور اس کے خزانوں کا اور اس کے وعدوں کا یقین کہ اللہ اصل کرنے والا ہے اللہ کے ہاتھ میں سب پوچھے وہ جو چاہے گا وہ ہوگا وہ کرے گا تو ہوگا وہ دے گا تو ملے گا یہ یقین اور ایک اللہ کا دور یہ دو طاقتیں ہیں یقین کی تاثیر یہ ہے کہ جب جتنا یقین بڑھے گا اتنے اطاعت بڑھے گی اتنے اطاعت بڑھے گی یقین کی وجہ سے اطاعت بڑھتی ہے اللہ کے وعدوں کا یقین اس کے سواب کا یقین اس کے برکتوں کا یقین یہ جتنا بڑھے اتنا آدمی عمل زیادہ کرے گا یقین کی تاثیر ہے وہ عمل کو بڑھا دیتی ہے جب یقین کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنے عملی جندگی میں کمزور پڑھ جاتا ہے کیوں اس کا یقین کمزور ہے یقین کرنے کے لئے ایمان یقین کی محنت دی ہے کہ ایمان یقین کی محنت کرو تو یہ والا یقین بنے گا مال کی محنت کرو تو مال والا یقین بنے گا قوضی کی محنت کرو تو قوضی والا یقین بنے گا جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کا یقین بنے گا ہم کو حکموں کی محنت دی ہے ہم کو حکموں کی محنت دی ہے تاکہ حکموں والا یقین آوے کہ نماز سے اللہ کی مدد آئے گی صدقہ کرنے سے بلا دور ہو جائے گی روزہ سے تقویٰ ملے گا حد سے محتاجی دور ہو جائے گی جو حضائل میں سنتے ہیں وہ وہ عملوں کی تاثیریں ہیں کہ جب اس میں محنت کرو گے تو اس کا یقین بنے گا کہ حاج کہیں گے کہ اللہ محتاجی روڑ کرے گا حدیث شریف میں ہے کہ حاجی کبھی محتاج نہیں ہو سکتا وہ غریب نہیں ہوگا محتاج نہیں ہوگا حاج کی برکت سے اس کے محتاجی قتم ہوگی ایسے ہر ہر عمل پر وعدے کیا ہے جب محنت ہوتی ہے تو وہ یقین بنتا ہے اور یقین کے وجہ سے آدمی اپنے عمل میں صحیح سنتا ہے دوسری صفت تقوی کی ہے تقوی دل میں اللہ کٹ دا یہ یہ صفت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو ہر ناخرمائی سے دور رکھتا ہے ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے گا یہ دونوں شبب ہیں یقین اور تقوی یہ جب ملے گی تو برکتیں آسمان سے بھی ملے گی اور زمین سے بھی ملے گی یہ تھا ایمان یقین کی محنت ہے یہ جب ایمان یقین کی محنت کی جائے گی جس کی دعوت دی جائے گی جس پر جہنمال خرچ ہوگا جس کے طریقوں پر عمل کرتی ہوئے دوسروں میں محنت کی جائے گی تو اندر یقین بنے گا حکم والا جیسے مال کی محنت کرنے سے چیزوں والا یقین بنتا ہے مال کی محنت کرنے سے مادلے کی محنت کرنے سے چیزوں والا یقین بنتا ہے اس پر اتمنان ہوتا ہے اس کو اپنی سید پر ایسے ایمان والے کو کہ ایمان والے کو اللہ کے وعدے والا یقین ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ میری مدد کرے گا اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے کس بات پر کہ تم نماز قائم کرنے والی بنو زکاب پہنے والی بنو رسول کتابی لاری کرنے والی بنو تو پھر میں تمہارے ساتھ جب اللہ ساتھ ہو گیا تو کسی جید کی ضرورت نہیں مالی کی ساتھ ہے مالی کی ساتھ ہے تو اب کسی جید کی ضرورت نہیں آخر ہوں بات ہوگی یہ وعدے کہلاتے ہیں تو جب آدمی اس حقوں کی محلت کرے گا کہ میں نماز پڑھو گا اور اللہ مدد کرے گا کہ رسول کی دعات کروں گا اور اس کے سنتوں پر اور ان کے طریقوں پر عمل کروں گا کہ اللہ کی مدد آئی جی اور یہ چھوٹ گیا کہ پھر کوئی چید مدد نہیں کر سکتے کوئی چید مدد نہیں کرے گی ساری کائنات مخالف ہو جائیں گے نافرمانی کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے یعنی ساری کائنات اقلاب جائیں گے کیوں کہ اللہ ناراض ہے ایک ہی راستہ ہے اپنی زندگی کا کامیابی رہنے کا اللہ والا یقین اللہ کے حکموں کی اطاعت اس کے نافرمانی سے بچنا اور جو جو حق اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں اس کا عدہ ہوتا ہے اللہ کے حق کی دو قسمیں ہیں ایک قسم اللہ کے حقوق کی وہ ہیں کہ اس کا عدہ ہونا فرض ہے جیسے نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے یہ فرائض کہلاتے ہیں یہ فرائض کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس کا عدہ ہونا ضروری ہے جب تک تندرستی ہے طاقت ہے اس کا عدہ ہونا ضروری ہے بدل میں تندرستی ہے کہ نماز کا عدہ ہونا ضروری ہے وہ کسی حال میں معاف لیں اسے مال دیا ہے کہ مال دیا ہے تو مال کہ مال کا حق عدہ ہونا ضروری ہے کہ مال میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو جمع کرنے کے لئے نہیں پیدا کیا مال کو خرش ہونے کے لئے پیدا کیا جب تک مال خرش نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی یہ بات تو ہے نہیں کہ جب تک مال خرش نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی اگر آپ کی جب میں ہزاروں روپے ہیں تو وہ روپیوں سے آپ چاہیے نہیں پیانگی جب تک کہ وہ اس کو خرش بھی کرو نفق مال کے نفق نفق کے مانے دور خرش ہو جانا ہے کہ جب تک مال خرش نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی اس کو خرچ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے جمع کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں مجھ پر یہ وہی نہیں آئی ہے کہ میں تاجیب بنوں اور مال جمع کروں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو مال وہ کہ مال کی تو تاثر ہے خرچ ہونا یہ خرچ ہونے کے لیے پیدا جو مال خرچ نہیں ہوتا ہے خود جمع ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہے کہ اس کو نفع بینے ملتا ہے دوسرا اس کی حفاظت کے فکر میں رہتا ہے ایک فکر اس کے حفاظت کی ہوتی ہے دوسری فکر اس کے جمع کرنے کی ہوتی ہے تو یہ اس کی فکروں میں ہوتا ہے مال کے نفع میں کہ مال کا نفع کہ مال کا اصل نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا مال کو حف ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے دین کا علم دیا ہے جو دین سکھے گا دین کا علم سکھے گا اس کو یہ ضرور سمجھنے آئے گا کہ مال میں حقوق ہیں جو دین نہیں سکھے گا اس کے دل میں مال کی طرف سے لالش آئے گا تو وہ مال کو روکے روکے گا اور حق ادا نہیں کرے گا تو مال کو روکنا یہ بخیلی کہلاتی ہے بخلق بخیل کنجوسی کنجوسی کے درجے ہیں بات درجے کنجوسی کی حرام ہے کہ بخیلی حرام ہے کہ کونسی بخیلی حرام ہے کہ وہ بخیلی حرام ہے جو واجب حقوق کو ادا کرنے دیں نہ کرنے دیں بخیلی کی وجہ سے واجب حقوق ادا نہیں کیے کہ یہ بخیلی حرام ہے اس کو اپنا علاج کرنا پڑے گا کہ یہ بیماری میرے اندر سے نکل جائے کہ مجھ سے واجب حقوق ادا نہیں ہوتے یہ بخیلی حرام ہے فضائلِ صدقات پڑھنا فضائلِ صدقات میں حضر شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ عنہ کو جزائے خیر دے بہت تفصیل سے امت کو یہ بات سمجھائیے کہ بخیلی کا ایک درجہ حرام ہے کہ وہ کیا کیا واجب حق ادا نہ کریں مال میں کیا کیا حق واجب ہے میں نے کہا نہیں اللہ جتنے اسباب دیں گے اتنے احکام دیں گے تاکہ اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ زندگی گزارے یہ دین ہے اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ زندگی گزارنا اس کا نام دین اور اپنے اسباب میں احکام کو چھوڑ دینا کہ یہ فسق ہے یہ فسق ہے یہ نافرمانی ہے کہ اسباب اللہ نے دیئے اور احکام انہوں نے توڑ دیئے یا چھوڑ دیئے کافر حکم توڑتا ہے مسلمان حکم چھوڑتا ہے کافر حکم توڑتا ہے انہوں نے مانتا ہی نہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے تو اس نے تو بات ہی توڑ دی مسلمان توڑتا تو نہیں ہے لیکن چھوڑتا ہے یہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ گنےگار ہوتا ہے یہ ناشکرہ ہوتا ہے یہ ناشکرہ ہوتا ہے کہ اس کو نعمت دیفی اور اس نے اس میں یہ برطاب کیا اس نے حکم ہے کہ شکر گزار بنو نعمت کو بھی استعمال کرو کھاؤ پیو اور شکر گزار بنو یہ تعلیم ہے کلو برزک ربکم بشکرو لہو بلدتن طیبتن وربن غفور کھاؤ پیو اشتعمال کرو لیکن شکر گزار بنو جو قومیں بڑی بڑی مالدار ہوں تھی ماضی میں ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہاری مالداری مبارک کوئی گناہ نہیں مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں زمیندار ہونا لیکن اس کی شکر گزاری ضروری ہے کہ اس نعمت میں حق آدھا ہو جائے تو میں نے کہا ادھا نے مال دیا حضور نے فرمایا میری امت کی بڑی آزمائش مال میں ہے بڑا فتنہ میری امت میں مال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے کمانے کے راستے بھی بتائے مال کے خرچ کرنے کے راستے بھی بتائے اسی طرح سے کماؤ اسی طریقے سے خرچ کرو جاری پانی کے طرح آتا رہے پانی جاتا رہے وہ پانی بگڑتا نہیں ہے جاری پانی بگڑتا نہیں ہے متاثر نہیں ہوتا لیکن جو پانی جاری نہیں راکی لے اپنے کا جم گیا وہ پرانا ہو جاتا ہے جس کوئے کوئی استعمال نہیں تو روکے اس کا پانی سڑ جائے گا اسے مال کمال کمال میں اللہ تعالی نے رقوق رکھے اور مال قربان کرنے کے لئے دیا ہے جمع کرنے کے لئے دیا ہے قربان کرنے کے لئے دیا ہے کہ اس کی منفات اور اس کا نفع اس کی قربان کرنے میں ہے اس کے خرچ کرنے میں ہے یہاں تک کہ اگر خواہشات ہیں تو خواہشات پوری کرنے کے لئے بھی مال خرچ کرنا پڑے گا مال خرچ نہیں کرے گا تو خواہش بھی بری نہیں ہوگی ہاں حالانکہ خواہشوں سے تو محبت ہے خواہشوں سے محبت ہے لیکن اگر مال جمع کرے تو اس کی خواہش بھی بری نہیں ہوگی بھوکا رہے گا جیسا رہے گا جو مال جمع کیا ہے وہ خرچ نہیں کرتا کھانے پینے کی خواہش ہے تو اپنے خواہشوں کے لئے بھی مال خرچ ہوتا ہے دین نے یہ کہا کہ خواہشوں پر مال خرچ ہونے کا تو رواج ہے تم مال کو حق پر خرچ کرو تاکہ اس کا حق عدا ہو جاوے اور شکر عدا ہو جاوے جب شکر عدا ہوگا تو مال محفوظ ہے نعمت محفوظ رہے گی شکر عدا نہیں ہوا تو نعمت خطرے میں آگئی شکر عدا نہیں ہوگا تو نعمت خطرے میں آجائی گی کہ ناشکر کی وجہ سے نعمت پر زوال آئے گا نعمت چھینی جائے گی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں یا اس کو نعمت میں سے دور کر دیتے ہیں نعمت اپنے جگہ رہے گی ان کو دور کر دیتے ہیں چلو تم نعمت کے لائے گی ہو تم ہٹو دوسروں پر لائیں گے ان کی جگہ پر کیوں کہ وہ حق عدا کریں گے یہ حق عدا نہیں کرتے تو زوال کے دو شکلے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ نعمت ہی چھین لیتے ہیں ناراض ہو کر کے یا یہ کہ نعمت تو اپنے جگہ رہتی ہے وہ ان کو ہٹا دیں قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی قدر نہیں کی اللہ نے بڑی نعمت دیتے ہیں ان کے قوم میں ان کے خاندان میں نبی بھیجا قرآن ان کے جبان میں اتارا اور بڑی بڑی نعمت دیتے ہیں اور جب دین آیا تو انہوں نے آپ کے اللہ کے نبی کی مخالفت دشمنی کی پریشان کیا نبی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو رکھا اور قریش کو اجاگ دیا قریش کے حیثیت ہی اجڑ گئی اَلَمْ تَرْعِلَ الَّذِينَ بَدَّلُوا نَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَحَلُّ قَوْمَ عُمْدَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَسْلَوْنَهَا وَبِسَ الْقَرَارِ یہ آیت ابن عباس فرماتے دیکھ کہ خفارِ قولیش کے بارے میں آئی ہے کہ دیکھا نہیں اس کو ان کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں ناشکی کی ہے کہ نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ کا دین نعمت اللہ کی کتاب یہ ان کو ملی تھی انہوں نے اس کے جواب میں کفر کیا رسول اللہ تعایر قرآن کا ہنکار کیا کہ یہ تو کس سے کہانیوں کی کتاب ہے یہ کہا کس سے کہانیوں کی کتاب ہے یہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوجے جو جادو بتایا یہ جادو کرہے یہ قدر کی کہ دیکھا انہیں کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی انہوں نے اس کے ناقدر کی تو پھر کیا ہوا اللہ نے کوریش کو اوجار دیا ان کی حیثیت ہی قتم ہو گئی اور اس کی جگہ اللہ انشار مدینہ کو لائے اپنے نبی کی مدد کیلئے عائشہ صدی کا فرما دیتی کہ کوریش نے ناقدری کی کوریش کو ہٹایا جب لو تم ہمارے نبی کی خدمت کے لائق نہیں ہو تم ہمارے دین کی مدد کے لائق نہیں ہو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لائیں گے دو مدینہ کے لوگوں کو لائے ان سے تاروخ آؤ ان کے قصے ہیں نسرت کے تو ایسے جب نعمت کے ناقدری ہوتی ہے دینی دنیا بھی تو پھر وہ نعمت اٹھا لی جاتی ہے اس نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاں پہلا ہو مال اور جان یہ دو بڑی نعمت ہیں یعنی حیات اور مال یہ دو بڑی نعمت ہیں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اسی پر ساری ذمہ داری آتی ہے کہ جان مال کا استعمال کہاں ہوگا جان مال کا استعمال کہاں ہوگا تو نبیہ کا یہ کہتے ہیں کہ جان مال کا استعمال حقوق کی ادائیگی پر ہوگا اصل اس لئے وہ حقوق کا علم دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حق ہے فلانے کا یہ حق ہے فلانے کا یہ حق ہے سب کے حقوق بتاتے ہیں اس لئے دین سکھنا ضروری ہے جو دین نہیں سکھے گا اسے حقوق کی خبر نہیں ہوگی کہ مجھ پر کیا حق ہے مجھ پر میری ذات کا کیا حق ہے چیز کی خبر نہیں ہے اپنی ذات کی ضرورت کی خبر ہے تو کھانے کے ضرورت ہے پینے کے پینے کے اوڑنے کے یہ تو حاجت ہے یہ تو ہر جانور کو خبر ہے کہ کیا حاجت ہوتی ہے جانور بھی پھوکا ہوتا ہے تو کھانے کے تلاش میں نکھا جاتا ہے پیسہ ہوتا ہے تو پانے کے جگہ پہ چالا جاتا ہے خطرہ ہوتا ہے تو بھگ جاتا ہے یہ تو حاجت ہے حاجت کا شعور اور دیان تو ہر جاندار میں ہوتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ مجھ پر کیا حق ہے میں انسان ہوں اور زنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے تو یہاں حقوق ادا کرنے کی بات ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے آپ نے حقوق بتائی سب سے پہلا حق کس کا ہے اللہ کا پہلا حق پہلا حق اللہ کا حضرت معاج ابن جبل سے حضور پوچھتے ہیں معاج آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ ہم مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اسی کی ذات کے ساتھ یقین ہوگا کہ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اللہ کا فیصلہ اصل ہے اللہ کے فیصلے سے سب کچھ ہوگا کہ اس کا یقین کرو اور زندگی کہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں لگاؤں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ یہ اللہ کا حق ہے اللہ کا حق سمجھانے کے لئے اللہ تعالی نے رسول بھی جائے لیکن اللہ کی عبادت کا حق بتاوے کہ وہ عبادت کیا کیا ہیں کتنی ہیں کیسی ہیں کیسی ہونی چاہیئے اس لئے ہر نبی آ کر سب سے پہلے عبادت کی دعوت دیتا تھا یا قوم اعبود اللہ ما لکم من الہین غیر اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پہلا ہم اللہ تعالی کی عبادت کا ہے اور عبادت عبادت کے علم سے شہی ہوتی ہے اگر عبادت کا علم نہیں ہے تو عبادت غلط ہوگی جیسے دنیا کی ہر چیز اس کے استعمال کرنے کے لئے اس کا علم ضروری ہے جتنے نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں لوگ اس کو سیکھتے ہیں جب گاڑیاں نہیں تھی اب گاڑیاں ہیں تو لوگ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں سائی کا ہے تو سائی کھال جلانا سیکھتے ہیں گاڑی چلانا سیکھتے ہیں ہاں ہر چیز آئے اس کا علم ضروری ہے نہیں تو اس کا نفع نہیں ہوگا ایسے ہی میرے بھائیوں دین کا علم ضروری ہے جب دین کا علم ہوگا تو دین کا نفع ہوگا دنیا کے علم سے دین نہیں چلے گا دنیا کے علم سے دنیا بنے گی مادہ بنے گا دنیا کی اسباب کی ترقی ہوگی دنیا کی علم سے وہ پڑھے ہیں منع نہیں ہے لیکن دین بنے گا دین کے علم سے دین کے علم کے لئے اللہ نے وہی ناجل گیا تیئیس برس تک قرآن شریف اترا عمل کرانے کے لئے ہدایت دینے کے لئے زندگیوں کو شہی بنانے کے لئے حقوق کی فرمائش کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ عملی طور پر اس کو بتا اس لئے عبادت کا جو وظیفہ ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے عبادت کا علم ہماری تبدیق میں علم و ذکر ہے چھے نمبروں میں علم و ذکر یہ اسی وجہ سے کہ عبادت کرنی ہے تو عبادت کا علم حسن کرو عبادت کے علم سے عبادت صحیح ہوگی عبادت کا علم دو طلاقہ ہے فضائل مسائل فضائل کے علم سے اپنے عبادت کی قیمت سمجھ گئی کہ میری عبادت کی اتنی قیمت ہے آدمی جیسر کی قیمت سمجھے گا اس کی قدر کرے گا اس کی حفاظت کرے گا اور جیسر کی قیمت نہیں سمجھے اس کو ضائع کرے گا کیوں خوش خبری نہیں ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے اب میرے کام کا نہیں ہے لے جاؤ ہاں وہ جیسر کو قیمت ماجھو وہ اس کی قیمت کرے گا جہالت کی وجہ سے دین کی بے قدری ہوتی ہے ورنہ تو ایک سبحان اللہ اوہد باہر سے بڑا ہے ایک سبحان اللہ حدیش علی میں ایک سبحان اللہ اوہد باہر سے بڑا ہے سبحان اللہ آدمی اوہد اللہ اکبر آدمی اوہد یہ اس کی قیمت بتائیے لیکن جب اس کی قیمت نہیں ہوگی تو پھر اس کو ضائع کریں گے کہ سبحان اللہ آدم تو کچھ اور جس کو اسی خبر ہوگی وہ کبھی جائے نہیں کرے گا کہ نہیں اس کو پڑھیں حضرت علی فرماتے جائے کہ تزویر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نمازوں کے بعد سوٹھتے ہیں تیتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چوتیس مرتبہ فرمایا یہ حدیث مجھے جب سے پہنچی ہے میں نے یہ کبھی یہ کبھی میرے سے پھوتی نہیں ہوئی میں اس کا پابند ہوں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ نمازوں کے بعد سوٹے وقت یہ پڑھی جاتی ہے یہ فوت ہی نہیں ہوئی کسی نے پوچھا کہ فلاں موقع پر آپ میدان میں تھے میدان جنگ میں بہت مشروع تھے اس میں پڑھی تھی کہ ہاں اس میں بھی پڑھی تھی تجبیر ہماری طرح جنہیں کہ تو انفرادی ہے رہنے رہو ہاں انفرادی ہے انفرادی چھوٹنے کے لئے تھوڑے ہوتا ہے اجتماعی بھی کرنے کے لئے ہوتا ہے انفرادی بھی کرنے کے لئے ہوتا ہے چھوڑنے کے لئے تو کوئی نہیں چھوڑنے کے لئے تو وہ چیز ہے جو گناہ ہے وہ چھوڑنے کے لئے ہے یہ چھوڑنے کے لئے نہیں ہے کیوں کہ ہر عمل کا اثر بھی ہوتا ہے عجر بھی ہوتا ہے ہر عمل کا اثر ہوگا عجر بھی ہوگا جسے آپ نمک دانے کے کھانے ہوئیں تو نمک کسر ہوگا یہ نہیں ہوگا تیل دال ہوگی تیل کا سوگا مسالہ دال ہوگی مسالہ کا سوگا ایسے زندگی میں میرے دوستو جو عمل کرے گا اس کا اثر ہوگا دل پر اور اس کا عجر ہوگا یعنی اس کا ثواب لکھا جائے گا ہر عمل میں یہ دو تاثر ہیں اس کا اثر اس کا عجر اس کا اثر اس کا عجر تو جن کو یقین ہوتا ہے کہ اس پر مجھے یہ ملے گا وہ سبحان اللہ کو نہیں چھوڑے گا یہ توہت پار سے پڑا ہے اور جب اس کے یقین نہیں ہے تو پھر آئی گئی بات ہے اس لئے حکموں پر عمل کرنے کے لئے حکم والا حکم والا علم اس کے نتائج اور فضائل والا علم تاکہ وہ سلم کی روشنے میں اس حکم کی اس کے درجے کی قدر ہو جائے اور حکم کو پورا کر کے حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نے اسباق کو حکموں کے ساتھ جوڑا ہے جو اسباب ملے ہیں اس کے ساتھ حکم ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس کے لئے میں کہہ رہا تھا کہ دین کا علم حاصل ہونا ضروری ہے ہم پر پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں حالانکہ جو جانتے ہیں اٹھے کے لئے وہ تھوڑا ہے ہم نے کہتے ہیں نہیں جانتے ہیں لیکن جو جانتے ہیں وہ تھوڑا ہے اور جو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ ہے وہ جب جانے گا نہیں تو کیسے کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے کہ آپ کو معلم و ناصر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ لوگوں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دینے والا ہے کہ آپ کا شرم اور مرتبہ ہے معلم و ناصر خیر کہ نبی کون ہے کہ لوگوں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دینے والا ہے تو جو جو چیز خیر کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیئے اسے مال میں کیا خیر ہے تو مال کے خیر کی تعلیم دیئے اگر یہ مال کی خیر حاصل نہیں ہوئی تو پھر مال کا شر ہے پھر مال کا شر آئے گا یہ مال کے شر سے پھر بغاوت پیدا ہوگی نقصہ کے اندر یہ مال کے نقصانات تو اللہ تعالیٰ نے حیات اور مال یہ دونوں چیزیں ہم کو دی ہیں اور یہ دونوں چیزیں بطور امانت کے بھی ہیں بطور نعمت کے بھی دی ہیں اور بطور امانت کے بھی دی ہیں نعمت تو اس لئے دیئے کہ ہم نعمت کے محتاج ہیں آدمی اللہ کی ہر نعمت کا محتاج ہیں اگر اللہ نہ دے تو اس کی حجتیں پوری ہوگی تو اس لئے نعمتیں دیئے ہیں کہ ان کی حجتیں پوری ہو جاوے ہیں ان کی راحتیں مل جاوے ہیں اور زندگی اتنے آن سے گتر جاتا ہے تو جیس طرح یہ نعمت ہے جیس طرح وہ امانت بھی ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے حق ادا کرنا ہے اس سے حق ادا کرنا ہے حق ادا کرنے کے لئے حق کا علم ضروری ہے اس لئے دین سکھیں گے تو حق کی خبر پڑے گی علم نہیں سکھا ہے تو حق کی خبر نہیں ہوگی اپنے حاجت کی خبر ہوگی اپنے ذاہت کی خبر ہوگی اپنے دنیا کی طرف دے گے خبریں ہوگی یہ ہوگا تو یہ دھوکے کا سامان دھوکہ اس لئے ہے کہ اس میں پس گیا آخرت چھوٹ گئی جو اصلی چیز تھی باقی رہنے والی وہ چھوٹ گئی اور جو ہاتھ میں آئی وہ باقی نہیں لئی تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا تھا یہ دھوکہ ہوگیا اس لئے میرے بھائیو یہ تین کا تغادی کہ اپنے تین کو شکھنا علم و ذکر کا جو تذکرہ ہے ہماری دعوت میں وہ اس لئے ہے کہ اپنا دین شکھو تاکہ اللہ کا حق پہسان ہو اپنی ذات کا حق پہسان ہو کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے تو کھانے پینے کو حق سمجتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کھانے پینے والا جو حق ہے وہ تو موت سے پہلے گائے موت کے پر کھانے پینے کی بات کتم ہو جائے اصل حق آدمی کی زندگی کا اس کے اوپر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوزک سے بچا رہے یہ اصلی حق ہے میری ذات کی آدمی اپنے آپ کو دوزک سے بچا رہے اس طرح ہر انسان کو یہ کہا کہ اپنی ذات کو دوزک سے بچاؤ یہ تمہارے اوپر حق ہے اگر تم اپنا بچاؤ نہیں کرو گے دوزک سے تو کوئی دوسری چیز نہیں بچا رہے گی کوئی کسی کا گوٹ نہیں اٹھائی گا کہ بھئی اس کو دو زک میں نبی جو میں چاڑے جاؤں کہیں سنے اس میں نہیں چلتی بار تو آدمی کے ساتھ کے آدمی اوپر حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دو زک سے بچا لی یہ اصل حق ہے کہ ایوہ اللہ دین آمانو کو انفوس سکتا کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچا لی اور اپنے اہل و ایال کو دو زک سے بچا لی کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو دو زک سے بچا لی یہ سب سے بڑا حق ہے تو دو زک سے کیسے بچائیں گے دو زک کو تو دیکھا بھی نہیں ہے اور دو زک دکھائی بھی نہیں دیتی ہے پھر دو زک سے کیسے بچائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا مفہوم یہ بتاتے تھے اس کا مفہوم یہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم اور وطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ اپنے اہل و ایال کو دین سکھاؤ جب دین سکھو گے تو حق سمجھو گے حق عطا کرو گے کیونکہ دین میں حقوق کی تعلیم ہے دین میں حقوق کی تعلیم دی گئی ہے مالداری میں مالداری کا کیا حق ہے گریبی میں گریبی میں کیا حق ہے تو یہ سب حقوق کی تعلیم بھی ہے تو اس لیے فرماتے تھے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو دو جگ سے بچاؤ دو جگ سے کیسے بجائیں گے دو جگ تو دیکھ ہی نہیں ہے فرماتے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ بقایت نقص اپنی ذات کو بچانا کہ کس سے بچانا کہ دو جگ سے بچانا وہ کیسے ہوگا کہ دین سکھنے سے ہوگا یہ نبی آ کر لوگوں کو دین سکھا دیں اسباب والوں کو ان کی اسباب کی زندگی میں دین سکھاتے ہیں کہ تم مالدار ہو تو مالداری کا کیا دین تم گریب ہو تو گریبی کا کیا دین ہے تم تاجیر ہو تو تجارت کا کیا دین ہے شعب علیہ السلام نے تاجیروں کا دین سمجھایا شاہد علیہ السلام نے فیکتریوں والوں کو فیکتریوں کا دین سمجھایا کیوں کہ وہ فیکتریوں لکھے بیٹھے تھے یہ تجارت لکھے بیٹھے تھے شوہد علیہ السلام کی قوم ان کو تجارت کا دین بتایا تاکہ وہ اپنی جندگی میں دین لاکھر اپنے آپ کو دو جگ سے بچا رہے ہیں اور حق عدا کرے اس لئے دین آیا ہے کہ حق عدا ہو جاوے اپنی ذات کا حق عدا اپنے ذات کو دو جگ سے بچا رہے ہیں دین سیکھ کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری آگے کی بھی ہے کیوں کہ یہ امت آخری امت ہے یہ امت آخری امت ہے ان کا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ہماری جندگی میں دھوڑا کہ اپنے ذات صرف اپنے آپ کو بنانا اور دوسرے بنے اس کی محنت کرنا اس کا راشتہ بنا راستہ بنانا ایک محنت دی ہے دین کی کہ اس کی وجہ سے اپنی ذات میں دین آئے گا سکھنے سے سکھانے سے کہ اپنی ذات میں دین لاؤ اپنے آپ کو اپنے احضار کو جو جگہ آپ سے بچاؤ اس کے لئے صلاحیتیں دی ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ تاکہ دین زندگی میں آگے پھر دوسری ذمہ داری کہ اپنی زندگی میں دین لاتے ہوئے دوسروں میں دین آگے اس کی محنت کرو اس کی تدقیب دو اس کی دعوت دو تو اپنی ذات میں دین لانا میرے بھائیو وہ پہلی ذمہ داری ہے مالداری ہے تو مالداری کا دین گریبی ہے تو گریبی کا دین بیماری ہے تو بیماری کا دین تندرسی ہے تو تندرسے کا دین ہر حال کا دین ہے اسے بیماری میں بیماری کا کھانا نہیں کھاتا مریض مریض کیا کرتا ہے بیماری میں بیماری کا کھانا کھاتا ہے بیماری کے کپڑے اب تو پیناتے ہیں پیسپیتال میں اپنے کپڑے نہیں ہوتے بیماری کی کپڑے بیماری میں بیماری کا پوشاک بیماری دنماری کا کھوڑا عیش بیماری میں بیماری کا دین تندرسی میں تندرسی کا دین غریبی میں غریبی کا دین مالداری میں مالداری کا دین محبت میں محمد کا دین دشمنی میں دشمنی کا دین ہاں دشمنی کا مانے دشمنی کرو ایسا نہیں ہے دشمنی کا بھی دین ہے محبت کا بھی دین ہے ہاں اس لئے دین بڑی نمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین کے ساتھ بھی لگایا کامل دین پورا ہر حال کا دین ہم ہماری کوئی زندگی کا کوئی حصہ جہالت میں نہیں گودھرے گا ہم وہ کھانے پینے کا دین سونے کا دین اٹھنے کا دین بیٹھنے کھڑ وقت دین اس لئے میرے دوستو جب دین ادا ہوگا تو ہر لائن کا دین آجے گا ہر لائن کا حق ادا ہوگا اور ہر لائن کی کامیہ بھی ملے گی ہر لائن کی کامیہ بھی ملے گی مہرانی یوسف صاحب فرما دیتے کہ سو فیصد دین ہے تو سو فیصد کامیہ بھی پچاس فیصد دین ہے تو پچاس فیصد کامیہ بھی جتنا دین ناقش کتنے کامیہ بھی ناقش پورا دین ہے پوری دین کی نیجر سے کام کرنا ہے اور سیکھنا ہے اس کو دین دین تو سیکھے بگر نہیں آسکتا جو دین بگر سیکھے ہوگا وہ رواجی ہوگا وہ دین نہیں ہے رواجی رسم ہے رسم پر کچھ نہیں ملتا رسم علامت ہے دین کے مٹھنے کی یہ دین مٹ گیا رسم رہ گئی ہاں ورنہ یوسف صاحب فرما دیتے پہلی زمانے میں دین میں جب رسمیں رہ جاتی تھی تو دوسرا نبی آتا تھا وہ رسم مٹاتا تھا حقیقت لاتا تھا ہمارے جن میں ہوا کہ ہم اب نبی نہیں آئے گا بلکہ نبی کے کام کے ہم وارش ہیں نبی کے کام کے وارش ہیں کہ اب دین مٹ رہا ہے تو ہم دین سکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے تاکہ حقوق ادا ہو جائے دین نہیں ہوگا تو حق مرے گا اللہ کا بھی مخلوق کا بھی کہ اللہ کا حق ہے عبادت کا اللہ کا حق ہے اخلاص کا اللہ کا حق ہے استقامت کا یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے یقین کے ساتھ زندگی گزارو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہو استقامت کے ساتھ اخلاص سوچتے کے ساتھ نہیں یہ اللہ کا حق ہے مخلوق ہیں تو مخلوق کا حق ہے کہ مخلوق کا کیا حق ہے کہ مخلوق میں انصاف سے رہو مخلوق میں انصاف سے رہو جو اپنے لئے پسند کرو وہ دوسروں کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لئے نہ پسند ہو اس سے انصاف قائم ہوگا اور حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی حقوق عدہ ہوں گے یہ اصولی بات کہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کر تو تو مسلم بنے گا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کر تو تو مسلم بنے گا کہ اسلام یہ ذکھاتا ہے کہ انشاء کی بات ہے مخلوق کے ساتھ کہ مخلوق کے ساتھ انشاء مخلوق کے ساتھ احسان حکم ہے کہ دوسروں کے لئے کیسے رہو گے کہ انساب سے رہیں گے جو اپنے لئے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لئے پسند کریں گے جو اپنے لئے نا پسند کریں گے وہ دوسروں کے لئے نا پسند کریں گے یہ کھانا تھا عیشہ صدقہ پر وہ جانا ایسا ہو گیا تھا تو وہ کیسے وجہنا چاہتی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کھانا دوسروں کو لے گو تو اپنے لئے پسند نہیں ہے دوسروں کیسے گیں گے تعلیم ہے یہ کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہ دوسروں میں پسند کرو یہ انصاف کی زندگی ہے انصاف کی زندگی ہمیں حقوق کی حفاظت ہوتی ہے گرس کی زندگی میں حقوق پائمال ہوتے ہیں جب جب انصاف کی نہیں ہوگی اگر آس کی ہوگی تو حقوق پائمال ہو جائیں اس لئے ہم کو انصاف والا بنایا انصاف کے ساتھ قائم رہو حکم ہے انصاف کے ساتھ قائم رہو کہ انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے انصاف ہر وقت فرض ہے اور انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا تو ظلم ہر وقت حرام ہے انصاف کے ساتھ رہو دوسرا کہ احسان کے ساتھ رہو احسان کے ساتھ رہو کہ اپنے جانماز سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ ان سے فائدے کی امیت مت رکھو ان سے فائدے کی امیت مت رکھو کوئی فائدہ کسی سے نہیں لینا ہے اس کو گرد کہتے ہیں گرد اللہ کو نہ پسندے بے گرد ہو جاؤ لوگوں سے ان کی چیزوں سے ہاں اپنے جات سے ان کو فائدہ پہنچا اس کو اخلاق کہتے ہیں اپنے جات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے ہماری جات سے کسے کو نقصان نہ پہنچے اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ بندوں میں انصاف سے رہو بندوں میں اخلاق سے رہو تاکہ حقوق کے پہلے مالی نہ ہو اور معاشرہ اور ماحول شریع ہو حدیث حریم ہے مدینہ ایمان والا سبحانہ سے حجون نے فرمایا اللہ کی بندے رہو اللہ کی بندے رہو اور مال کے بارے میں مال کے بارے میں انصار سے فرمایا سخابت سکھو سخابت سکھو مال میں سخابت سکھو انصار مدینہ سے فرمایا کہ تم تر پہلے اپنا مال بہت خرص کر دیتے اب اسلام آیا تو تنگی ہو گئی یہ کیا بات ہے سخابت سکھو کیوں کہ سخابت کی وجہ سے احسان ہوگا اسے بخیلی کی وجہ سے بخیلی کی وجہ سے احسان نہیں ہوگا نقصان کرے گا اپنا نہیں کرے گا کہ سخی بنو یعنی احسان کرنے والی بنو تو احسان کرنا سکھایا بخل مومن ہو غیر مومن ہو انسان ہو جہانور ہو سب کے ساتھ احسان ہو سب کے ساتھ احسان ہو کیوں کہ اللہ احسان کو پسند کرتے اس کو اخلاق کرتے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں زندگی میں کہ ایمان یقین آ جاؤے اعمال لے کو جاوے اخلاق اچھے ہو جاوے یہ بنیادیں ہیں تین انہي تین بنیادوں کی دعوت ہے انہي تین بنیادوں کی سیکھنے کی دعوت ہے محنت کی دعوت ہے یہ تین بنیادیں ہو جائیں ایمان یقین صحیح ہو جاوے کہ اللہ کرنے والا ہے اللہ کے صلاح کوئی کرنے والا نہیں اسے اللہ کے لافر مانے کیسے حل کرنی ہوگی اور اللہ کے gevیداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو اس لئے اپنے جانمال کو صحیح استعمال کریں گے اللہ کی رضا مندی پر اور اس کے ناراضگی سے بچ کر یہ ایمان اور عمال اور تیشہ درجہ پھر تیشہ در اخلاق کہ ہمارے اخلاق سے انساء قائم ہو اسے کا حق درے گانے عمل کے عدد کیا جائے گا بلکہ انساء حق سے زیادہ دیا گیا یہ تو اس کا حق ہے یہ اللہ اس سے کیا ہوگا کہ محبت ہوگی ہمارے پرانے ساتھی شنا دیتے نظام الدین کہ مہران دیلی اسٹرگرام تو اللہ علی کا یہ معامل تھا کہ جب ان کو کہیں سفر بھی جانا ہو دا تھا تو نظام الدین ریلوے انششن سے دور ہے دلے اکنے ریلوے انششن تو بہت ریلوے انششن ہو گئے بلنہ تو پرانے دیلوی ریلوے انششن تھا وہ تبتیباً دس کلومیتر تو وہاں جانے کے لئے ایک ساتھی تھا گھولا گاڑی اس کا تانگہ آتا ہے گھولا گاڑی وہ ہی آتا تھا وہ ہی لے جاتا تھا اور اس کی مجدوری مقرر تھی بارہ آنے اس موقع آنے سے روپے کے سولہ آنے ہو جاتے تھے اب تو سو پیسے ہو گئی بارہ آنے اس کی مجدوری تانگہ گھولا گاڑی کی تو اس میں حضرت جاتے تھے اور مجدوری ہوتے کہ جسشن لے جائے گا بارہ آنے لیں گے یعنی روپے میں ایک چون نہیں کم لیکن حضرت اس کو پورا روپے دے دیں بارہ آنے نہیں سولہ آنے روٹہ کے سولہ آنے بنتے تھے ہنگریجوں کے زمانے میں اب سو پیسے ہو گئے پورا روپے دے دیں اور یہ فرماتے ہیں بارہ آنے تو تیرا حق ہے ہم پر اور یہ ایک اوپر چاہران ہے کہ یہ ہماری طرف سے حدیعہ کبھول کر لو یہ احسان ہے اور مجدوری دینا یہ تو اس کا حق ہے انصاف کا تقاضہ ہے اور مجد پیسے دیئے یہ احسان تو اللہ نے حکم دیا انصاف بھی کرو احسان بھی کرو تو انصاف بھی ہو گیا بارہ آنے اس کے چارہ آنے زائد دی یہ احسان اس کا لتیجہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ انتظار میں تو کوئی محبت ہو گئی کیا ہو گئی محبت ہو گئی کہ اس کو جناب بھرنا کرے گے کہ حضرت کا سفر ہے تو وہ آ جائے کہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا یہ کیوں کہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ حسن سلوک سکھایا ورنہ تو عجرت تو دے نہیں ہے ہر ناگے والے کو لیکن حسن سلوک اپنے جگہ رہے اس کو کتنے ایمان اور احسان انصاف اور احسان کہ اس کے وجہ سے محبتیں پیدا ہوگی سینیں ساپ ہو جائیں گے سینیں ساپ ہو جائیں گے ورنہ سینوں میں شکایتیں ہوگی ہاں سینوں میں شکایتیں پیدا ہو جاتی ہے جب سینوں میں شکایتیں پیدا ہوگی تو آدمی تعاون سے رک جائے گا پھر تعاون نہیں کرے گا اس کو شکایت ہے ہاں خودرے بھی بات کہ شکایت پیدا ہوگی کہ شکایت نہیں پیدا کرنی ہے اولہ تو شکایت لانی نہیں ہے ایک شکایت ہوتی ہے ایک بدگوانی ہوتی ہے یہ دو چیزیں تعاون سے رک دیتے آدمی کو جب آدمی بدگوان ہو گیا تو وہ تعاون نہیں کرے گا کیا ہم نہیں جانتے ہو جانے کہ ہاں یہ بدگوان ہوتی ہے دوسرا شکایت اس کے لئے پیدا ہوگی اپنے حق کے بارے میں اس کوئی مجھے میرا میرا حق مرائے تو وہ شکایت کا مبتلا ہو کر وہ بھی تعاون نہیں کرے گا وہ ضرورت ہے کہ بات حق ہے معاملہ حق ہے تو ہر ایک اس کا معامل بنے اس نے انساء پہ حسن رکھا جائے تاکہ کوئی شکایت نہ رہے اور آپس کا تعاون باقی رہے اس نے حکم کہ اللہ حکم دے گا انساء کرنے کا اللہ حکم دے گا احسن کرنے کا کہ ہم حق بھی نہ کریں گے تاکہ کوئی شکایت نہ دائیں گے احسن بھی کریں گے تاکہ محبت کا دا ہو جائے یہ طریقہ ہے نبیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو بہت ترقی دی احسن دشمنوں کرشتہ نے احسن کیا دشمن جان لے وا ہاں جان لے وا دشمن لیکن آپ نے ان کے ساتھ دشمن ہی نہیں کیا درگزر بھی کیا ہاں مات بھی کیا اور اپنے طرف سے اکرام بھی کیا اکرام بھی کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ہونشے میار پر تھے آپ کے مقابلے میں جاہلیت تھی وہ بھی بہت طاقتور تھی پوری جاہلیت چھ سو سال ہو گئی جاہلیت کو اتنی پکی جاہلیت تو جاہلیت کا جواب اگر جاہلیت سے دیا جائے تھا تو تجنگ ہو جائے آپ نے جاہلیت کا جواب جاہلیت سے نہیں دیا بلکہ جاہلیت کا جواب اخلاق سے دیا اکرام سے دیا تو وہ جاہلیت ختم ہوگی جیسے آگ پر پانی پڑھا یہی طریقہ ہے کہ آگ پر پانی دار ہو اے مجھ جائے گا اتفا بللتی احسن ایک کچھ طریقے سے دقا کرو احسن طریقے سے برائی کا برائی دھو گے تو برائی کو طرف کی ہوگی برائی کا برائی کسی دھو گے درگزر کرو گے تو پھر خیر پہلے گی اور غلفت اور محبت پیدا ہو جائے گی شکایت ختم ہو جائے گی اولت اور شکایت لانے نہیں جائے ہو سکتا ہے میرائی کوشور ہو ورنہ شکایت والا دوسرے کا کوشور سمت کر اپنے اندر شکایت پڑا کرو کہ ہو سکتا ہے میرائی کوشور ہو سحلیم میں ہونے ایک صحابی تھے وہ ہمیشہ اس کی تعلیمیں دے دے کہ بھلے حد میں ہو اپنا کوشور سمجھا کرو دوسروں کو کوشور سمجھو گے تو شکایت والی بنو گے بدغوانی والی بنو گے اتہیمو انفسکم اتہیمو انفسکمو کہتے ہیں اپنا کوشور سمجھو اپنے آپ کو مطلعہ جنگی ہو کہ اس میں میری گلتی ہے میرا ہی کوشور ہے تو اپنی گلتی سمجھنے کی وجہ سے اپنی گلتی کی حصہ آسان ہے دوسرے کی گلتی سمجھ کر دوسرے کی گلتی کو حصہ کرنا مشکل ہے تو ان لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں ان کے بارے میں یہ مشروع ہے کہ اتہیمو انفسکم بھائیو جب کوئی بات ہو جاوے اپنا کوشور ہے کہ بھائی میرا ایک حصہ ہے میری گلتی ہے میں معافی چاہتا ہوں میں اس کا نظاروں پڑتا ہوں تو مسئلہ بھی سب ہو جائے گا کہ نہیں یہ اس کا حصہ ہے اس نے حصہ کیا کہ تمہارے ہاتھ میں اس کے اصلاح نہیں ہے تو معاملہ بھی کر جائے گا یہ صحابہ اکرام کی صیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے انہوں نے یہ چیزیں دی ہیں کہ اس میں انصاف احسان اخلاق اور معاملی کے شدھار اس لئے میرے بھائیو تو دین سکھنا کی اس لئے ضروری ہے صحابہ نے دین سکھا تو ان کے زندگی ایک میعار بن گئی نمونہ بن گئی ایسے ہم بھی اس کام کو خالی پھرنا نہیں ہے کبھی پھرنا ہے خالی پھرنا نہیں ہے پھرنا ہی ان چیزوں کے ساتھ ہے جیسے چکی خالی پھرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بس چکی تو پیسہ ہی لیے ہے تو کوئی پیسہ نہیں کیسے ڈالو تو پیس کر گئے گی تو کارامتہ ہو جائے گی کیوں کیوں آدمی نہیں کھا سکتا لیکن پیشے گا آتا ہوگا تو روٹی ہی بنانے پڑے گی دوسری زندگی نہیں بنے گی جب تو کام کا ہو گیا یہ آتا کہ پانی دال کے روٹی بنانے پیسہ ہی ہو گئی تو پیسہ اس سے فائدہ بڑھ جاتا ہے تو حرکر جو ہماری ہوگی وہ تو فائدہ من ہوگی میرے دوستو زندگیاں دین پر آوے گی دین کے فائدے ظاہر ہوں گی اس لئے فرمایا جو ہمارے راستوں کی محنت پھیریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام کو کھولے گا کام سمجھ میں آئے گا کام کرنے کی وجہ سے محنت کرنے کی وجہ سے قربانے دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو پابن کرنے کی وجہ سے حقیقتیں کھلتے ہیں اپنے آپ کو آزاد بنانے سے صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں زندگی میں فیس کو خجور آتا ہے کیونکہ آزاد ہو گئے ہیں آزاد ہو گیا کہ آزاد اسے صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں اور پابن ہونے سے صلاحیتیں کام کرتی ہیں پھر اللہ کے حکموں کا نبی کے طریقوں کا پابن بنو گی تو تقوی پیدا ہوگا مادمی متقی بنے گا فریضگار بنے گا اللہ سے قریب ہو جائے گا ہاں وہی اصل ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو جائے اس کے رحمتوں سے قریب ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھی جائے آپ کے کام کو رحمت بنایا آپ کی محنت کو رحمت بنایا یہ سکھنے سے یہ ساری باتیں جو مزاکر میں آئی یہ ہماری زندگر میں آئی ایمان آمال اخلاق اخلاص یہ سب اس پر موقع ہے اس کے لئے کام ہے تو یہ محنت ایک بہت بڑی دوا ہے بہت بڑا ایک علاج ہے ہر ایک کے لئے ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق اس محنت سے پائدہ اٹھائے گا اس کے صلاحیتوں میں ترقی ہوگی کیونکہ صلاحیتیں لوگوں کی مختلف ہیں حدیث رہے ہیں کہ لوگ اسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کے کانے ہوتی ہیں یہ زمین میں سونا نکلتا ہے وہ زمین قیمتی ہو جائے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ صلاحیت والے ہیں ان میں صلاحیتیں ہیں ان کی صلاحیتوں کو کام بلانے کے لئے کہ ان کو دین کی محلت لگانا ہے جیسے صلاحیت زمین کے نیشے ہے تو کوئی فائدہ نہیں کچھ کو نکالتے ہیں پھر وہ بازار میں آتا ہے پھر وہ اس کو بہاو دیا جاتا ہے اسی طرح لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے ان کی صلاحیتیں دین پر لگے گی پھر ان کی صلاحیتیں یہ ابو بکر ہیں یہ عمر ہیں یہ عشوان ہیں یہ علی ہیں یہ ابو تردہ ہیں ابو تردہ حکم الامت کہاں عبیل نقاب عمت کا بڑا قاری اب ابو عبیل عمت کا بڑا عمین یہ بڑی بڑی یہ بڑی بڑی صلاحیتیں ظاہر ہوئی یہ ہاں ورنہ تو جاہلیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے غراب کی دعوت ہوئی آپ کے نویے صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ ہے کہ لوگوں میں بہت صلاحیتیں ہیں بہت کام کرنے کی طاقت ہے مگر وہ ٹھکانے پر لگنا ضروری ہے جب ٹھکانے پر ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے گا اسی طرح گو جا لیا ملتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکمہ والی محنت پر لگانا تاکہ زندگی ہماری بھی حکمہ والی بنے اور امت کے اندر حکمہ پر چلنے کا معاول بنے حکمہ پر چلنے کا ہماری محنت سے معاول بنے گا لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا فضا بیٹھے سڑکیں بنتی ہیں تو چلنا، پھرنا، کاروبار سب آسان ہو جاتا ہے اس لئے کہ سڑکیں بنے ہیں روڑ بنے ہوئے ہیں محنتوں سے راستے کھلتے ہیں محنتوں سے راستے تنگ ہو جاتے ہیں عبادت نماز بھی مشکل ہو جاتے ہیں محنتے پہلے لوگ حج کر دیتے ہیں نماز نہیں کر دیتے ہیں حج میں جا رہے ہیں کیونکہ سفر میں کیسے نماز پڑھے ہیں گاڑی میں کیسے نماز پڑھنے تھے اور اب اب لوگ گاڑی میں بھی نماز پڑھتے ہیں حواجہر میں بھی نماز پڑھتے ہیں ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں راستے کھل گئے ہیں بلکہ بہت جگہ تو نماز کے لئے جگہ بنائی گئی کیوں کہ نماز بننے والے آگئے تو ہوای جہادوں کے اس پر نمازوں کے لئے جگہ بنائی گئے لکھ دیا گئے عبادت کا روح میں کوئی بھی عبادت کرے کوئی بھی محمد زبالہ یہ تو راستے کھلے کہ محنت ہوئی لوگ وزان دے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی جگہ بنائے دین کو جگہ ملتی ہے محنت کرنے سے ورنہ دین کی جگہ لوگ دبا لیتے ہیں ناجائی تباہ ہوتا ہے ایسے ہی صلاحیتوں پر بھی دینی کا ناجائی دباہ ہوگا تو اب بھی دینی نہیں کھل جائے وہ جب دینی کا کام ہوگا تو صلاحیتیں کام پر لگے گی پھر دین کے لئے راستے کھلے گی تمکین کہ دین کو جگہ ملے گی محنت کرنے کی وجہ سے ماحول بنتا ہے آسانیہ پیدا ہوتی ہے اللہ نے یہ کام دیا ہے اس لئے امت کا یہ کام ہے اپنی جات سے دیندار بننا اور لوگوں میں دیندار ہی آوے اس پر اپنی جانمال کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو لگانا ناجوار بات آوے تو صبر کرنا صبر کرنا یہ نہیں کہ حالات اچھے نے تو کام چھوڑ دیا یہ نہیں صبر کرو صبر کے بعد مدد ہوتی ہے اور اچھے حالات آوے تو زیادہ کام کرنا یہ نبیوں پر سنت ہے کہ اچھے حالات آئے کہ زیادہ کام کرو کیوں پہ اللہ نے حالات اچھے کر دی ہے یہ سنت ایک اغمبر ہے کہ اچھے حال ہو گئی کہ زیادہ کام کرو کہ ناغوار حال آگائی کہ صبر کرو جمع انمہالعوسر یوسرا انمہالعوسر یوسرا کبراؤ نہیں دشواری کے بعد آسانی بھی آنے والی ہے تو کبراؤں دشواری کے بعد آسانی بھی آنے والی ہے یہ تسلیح ہوتی قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کہ دنیا یہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں بڑھے گی اللہ کی بات پر اپنی طاقت کے مطابق فرحام عمل کرے گی زیادہ مجال لے ہے تو تھوڑا عمل کریں گے جیسے کوئی کھڑے ہو کر نمال نہیں بہتا تو بیٹ کو بڑھے گا بیٹ کو نہیں بڑھتا تو اسے بڑھے گا تو زیادہ جائجیوں میں اللہ آسانی لانے کے حالات کی وجہ جائے کیا حالات سکتا ہے تو زیادہ جائجیوں میں آسانی آ جائے گی حالات اچھے ہیں یہ نہیں کہ حالات اچھے ہیں تو سوشت ہو گئے یہ نہیں حالات اچھے ہیں تو زیادہ کام کرنا حالات نگاوہ رہے ہیں تو اپنے طاقت کے مطابق کام کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے اس کا نفع یہ ہوگا کہ حال حال میں کام ہوگا تھوڑا نہیں تو زیادہ زیادہ نہیں تھوڑا اور یہی ہے فتفتف اللہ مستطعتم اللہ سے اتنا درو اور اتنا بابندخنات درو جنہیں تمہارے اندر طاقت طاقت سے زیادہ ہے تو اللہ مطالبہ نہیں کرے گا ہاں اس میں طاقت نہیں ہے اور اللہ مطالبہ کرے ایسا نہیں ہوگا اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے اللہ خود بھی انصاف کرنے والا ہے اس لئے جتنی طاقت ہے اتنا کرنا یہ زندگی کی ذمہ داری ہے اور اللہ کی مدد جتنی آئی گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی تو اس کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ہر آدمی اپنے ہم کو تیار کرے اپنے آخرت بنانے کے لئے کیوں کہ ہم میں سے ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے آخرت کی طرف آخرت نہ بنا رہے تو وہ دھوکے میں ہے وہ دھوکے کا انجام پشتاوہ ہے تو پشتاوی کی زندگی کی گزار ہے کامیابی کی زندگی کی گزار ہے اللہ نے اپنے دین میں کامیابی رکھی ہے کہ دین کا کام کرو گے تو اللہ دین والی رہبری کرے گا آپ بتائیں جو جو تقاضی آپ کے سامنے رکھ کے جائیں گے وہ آپ انشاءاللہ پورے کریں گے اس کے لئے تیار ہیں جی جی بھائی محمد ایرسان صاحب جی ہاں ابتے سامنے ہاں باقی احراب تو شیئر رکھیں جی ابھی اتقاضی ہیں ابھی تشکیل ہو رہی ہے سب نہ کھڑے گوں باقی ساتھی تشکیل رکھیں جی صرف نام لکھانے والے کھڑے گئے جو مجبہ کھڑا ہو گیا اس گزارے سے تشکیل رکھیں بیٹھ جائیے تشکیل رکھیں جی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ابھی تشکیل ہو رہی ہے جی اکبر اکرم جڑی حبیب اللہ اندرون ایک سال کے لئے بای شیرات صاحب تشکیل ہو رہی ہے بیٹھ جب